موسیقی مالدیف کی اندر محمد مئیس کی سرکار آنے کے بعد انڈیا خوش نہیں ہے کیونکہ اتنے سالوں سے لے کر وہاں پر جو پارٹی چل رہی تھی وہ پارٹی اب بند ہو گئی ہے اور مئیس کی آنے کے بعد انڈیا کو وہ جو ایک بلینک چیک مالدیف کے اندر ملا ہوا تھا ابراہیم صالح کی گورنمنٹ میں انڈیا جو چاہتا تھا کام وہ کروا لیتا تھا وہ بلینک چیک اب بند ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا کے ٹائز مالدیف کے ساتھ تھوڑے سے ڈاؤن ضرور ہوئے ہیں اب ایک انٹریسنگ ڈیولپمنٹ پچھلے دنوں یہ ہوئی کہ جو ہی محمد مئیس کی سرکار نے انڈیا سے کہا کہ آپ اپنے جو ٹروپس ہیں ہماری سرزمین پہ یہ باہر نکالیں اور ان کو واپس لے جائے انڈیا تو وہاں سے انڈیا نے بھی ان کے اوپر دباؤ بنانا شروع کیا پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈپلومیٹک سرکز میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑا سا ٹینچن رہا خاص طور پر مودی کے دورہ لکشا دویب کے بعد اب اس کے جلتے ہوا یہ کہ انڈیا بہت زیادہ کوششیں کرتا رہا ان کو راضی کرنے کی کہ سمہا یہ مان جائیں اور ہمارے ٹروپس کو یہاں رہنے دیں لیکن مویز ماننے پہ تیار نہیں تھا ایسے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ مالدیو کی لوکل پولیٹکس میں یہ ہو گئی کہ مالدیو میں وہاں کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے محمد مویز کے خلاف ایک طرح کی امپیچمنٹ کی کاروائی سٹارٹ کر دی اور وہ محمد مویز کو ڈسمس کرنا چاہ رہے تھے اب امپیچمنٹ کی جب کاروائی وہاں پر شروع ہونے لگی تو سب سے زیادہ خوشی ہی انڈین میڈیا کے اندر ہمیں نظر آئی اور وہاں پر ایک خاص قسم کی ہیڈلائن تو تقریبا ہر بڑے نیوز آؤٹلیٹ نے ریپورٹ کی وہاں پہ کہ انڈیا آؤٹ ٹو مویز آؤٹ فرام انڈیا آؤٹ ٹو مویز آؤٹ یہ وہاں پر ہیڈلائنز لگنے لگی مثال کے طور پر انڈی ٹی وی دیکھ لیجئے انہوں نے ریپورٹ کیا کہ انڈیا آؤٹ ٹو مویز آؤٹ مالدیوز پریزیڈنٹ کارنرڈ اور اس میں وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ مویز سیمس ٹو بی سرفنگ آن ٹربلڈ واترس سونر دن ہی امیجنڈ ہیڈ اینڈیا آؤٹ ستیند ان انکریزنگ گلوزنیس ٹو چائنہ اس خبر کو بنیاد بنا کے اتنی زیادہ موڈی کے فیور میں انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا دا واتس اپ گروپس بنے ہوئے موڈی کے اچھا یہ ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے بارے میں میں بات کرتا رہا ہوں یہاں پہ ان کے خاص طور پر جو کام بنتے ہیں وہ واتس اپ کے چینلز اور واتس اپ کے گروپس میں بنتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی یہ لگی ہوئے ہوتے ہیں لیکن واتس اپ ان کا میند سے آ رہا ہے اس میں یہ پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں موڈی کی بابا کرتے رہتے ہیں اپوزیشن کو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں یہ بھر گئے بلکل واتس اپ گروپس بھر گئے کہ کیا سبق سکھایا ہے مویز جا رہا ہے گھر موڈی کا ماسٹر سٹروگ مویز کو جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں وہاں پر پرو انڈیا اپوزیشن جماعتیں نکال رہی ہیں وہاں پر اور کئی دنوں تک یہ چرچہ وہاں پر لگی رہی واتس اپ گروپس کے اندر لیکن ایک بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ یہ جو امپیچمنٹ تھی یہ وہاں پر رک گئی ہے اور ان کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بیچ میں انٹروین کر کے تو وہ جو پروسس تھا وہ دھپڑ دوس کر دیا سارا لیکن اسی دوران وہ جو دس مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ دس مارچ تک پہلا راؤنڈ ختم ہو جائے گا اور انڈین ٹروپس وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کے آنے سے پہلے انڈیا نے ایک آخری بڑی اٹیمٹ کی ہے ایک آپشن دیا ہے مالدیو کو کہ اگر آپ ہمارے وہاں سے فوجی نکلوانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک لاسٹ آپشن ان کو دیا ہے اور وہ لاسٹ آپشن انہوں نے یہ دیا ہے محمد مریض کی سرکار کو کہ دیکھیں ہمارے کوئی ایک سو ستر لوگ ہیں نا تو آپ ایک کام کریے باقی سب کو ہم نکال لیتے ہیں اٹھارہ جو ہمارے فوجی ہیں صرف اٹھارہ ایٹین اولی ان کو آپ رہنے دیں یہ آخری انڈیا نکوشش کی ہوئی ہے کہ ان اٹھارہ لوگوں کو رہنے دیں اٹھارہ فوجیوں کو باقی سب کو ہم نکال لیتے ہیں لیکن درباگی کی بات انڈیا کے لئے کہ وہاں سے جو ریسپونس آیا ہے وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں آیا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہم نے جو آپ کو پہلے بولا ہوا ہے ابھی بھی ہمارا وہی ریسپونس ہے کہ ساروں کو نکالو اٹھارہ کے ایک کو بھی ہم یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے فوجیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے یہاں پر انڈیا نے ٹروپس جو ہیں وہ ہماری سوائل پر نہیں ہونے چاہیے تو کیٹاگوریکلی انہوں نے ریجیکٹ کر دی انڈیا کے اس نئے آفر کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں ایک بھی آپ کا فوجی ہاں پر نہیں چاہیے آج ٹائمز ناؤ انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیڈ ہے انہوں نے اس نئی آفر کے بارے میں ریپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایز انڈین ٹروپس پرپیر ٹو لیو مالدیوز نیو ڈیلی پیچیز فریش پروپوزل وہ دوبتے کو تنکے کا سہارا جسے کہتا ہے انہوں نے کاغین ان افرٹ تو انشور افوٹ ہولد ان دی مالدیوز نیو ڈیلی ہیڈ آزد مالے ایف آفوی ہاؤس کیپنگ دی ایٹین انڈین آرمد فورسز دیئر برنگنگ بیک دی ون ففٹی آرڈ مین ور پاسیبل بڑ دی ریسپونس ہیز بین نیگیٹیف تینکیو ویری مچ یہ والا ریسپونس ان کی طرف سے آیا ہے اس پرپردل کو سننے کے بعد اور اس ریپورٹ میں نیچے انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے کہ جاتے جاتے کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ کہ آفیسرز اور مین ویلیف بیہائین ٹو ایڈوانز لائٹ ہیلیکوپٹر اور ٹو ڈرونیر ایرکرافٹ لوکیٹڈ ان مالے دی کیپیٹل گان دی ساؤزرن موسٹ آئیلینڈ آف دی ارکی بیلوگ ویر دی مالدیوز آسٹر دی سارک سمیٹ اینڈ ہنی مادھو پتہ نہیں کیوں مجھے وہ بولیوڈ کی فلم کا پرانا گانا یاد آ رہا ہے یہ گلیا یہ چوبارہ یہاں آنا نہ دوبارہ اب ہم تو ہوئے پردیسی کہ تیرہ یہاں کوئی نہیں پتہ نہیں کوئی مالدیو سے ایسے بول رہا ہے موضی صاحب کو کہ موضی صاحب یہ گلیا یہ چوبارہ دوبارہ مت آئیے گا مالدیو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے پوزیٹیو نوڈ پہ انڈیا یہاں سے جا رہا ہے ہلی کوپٹر وغیرہ اپنے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں یہ آپ رکھ لیجئے تو پلان اے بھی ناکام ہوا پلان بی بھی ناکام ہوا پلان سی بھی ناکام ہوا آخری پلان یہ تھا کہ اٹھارہ بندے رہنے دے ہمارے تو وہ بھی ناکام ہوا اب جناب جو پلان بنے گا انڈیا کی طرف سے وہ بنے گا پوسٹ ویٹڈرال پلان یعنی ان کے فوجی جب نکل جائیں گے یہاں سے تو پھر کون آئے گا ان کو ریپلیس کرنے سیویلینس ہی آئیں گے ظاہر سی بات ہے تو وہ سیویلینس کون ہوں گے کس طرح یہ ایک نیا سردرد انڈیا کیلئے کریئٹ ہوگا دیکھیں رات و رات تو انڈیا کی سیویلینس یہاں پر نہیں آ رہے مطلب ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا کچھ ہفتے کچھ مہینے لگ سکتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے میں تو فیلحال تو وڑ گئے نا وہ زیرو ہو گیا بیس وغیرہ جو بھی تھا وہاں پہ جو بھی تھا مطلب کچھ کہہ رہے تھے لوگ کہ یہاں سے جاسوس ہی ہو رہی ہوتی تھی سب کچھ لیکن جو بھی تھا وہ تو زیرو ہو گیا فیلحال اب اس کو دوبارہ سے اگر انڈیا استعمال کرنا چاہے فیسلیٹی کو تو اس میں تھوڑا تھا ٹائم لگے گا فوری طور پر نہیں ہو سکتا اب دیکھیں یہاں پر اکل کا تقاضی یہ ہے کہ انڈیا کو دوبارہ سے اپنے جو ٹائد ہیں وہ ری سٹارٹ کرنے چاہیے ریزیوم کرنے چاہیے مالدیف کے ساتھ فیلحال تو موزی صاحب نے دھپڑ دوس کر دیا نا دوبارہ سے ان کو ری سٹارٹ کرنا چاہیے زیرو سے لیکن ایکوالیٹی کی بنیاد پر سٹارٹ کرنا چاہیے مطلب مالدیف کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے چھوٹا دیش ہے تو ہم بڑے دیش ہیں تو ہمارا کوئی ویلیو ان سے زیادہ آئے تو چھوٹے ہیں ہم سے ایسا نہیں دیکھنا چاہیے ایکوالیٹی کی بنیاد پر ان کو دیکھنا چاہیے چاہیے نا کی سیکس کا سیکریٹ یہی ہے کہ وہ ایکوالیٹی کی بنیاد پر فارن ریلیشنز بناتے ہیں ہر ملک کو وہ ایکوال اہمیت دے رہے ہوتے ہیں آن در آدھر ہینڈ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نیو دیلی کے اندر بڑا بھائی چھوٹا بھائی ایٹیٹوٹ زیادہ ہے بلکہ وہ نیپال والے بھی اتنے عرصے تک خفار ہیں انڈیا سے وہ بار بار کہتے ہیں ہمارا روٹی بیٹی کا رشتہ ہے یہ جو ٹارم ہے نا روٹی بیٹی کا رشتہ یہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کرتا ہے نیپال کو تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے روٹی بیٹی کا رشتہ وغیرہ کو اسی طرح بڑا بھائی ایک پروچ بیٹ برادر اپروچ ہم بڑے بھائی ہیں تو سامنے والا چھوٹا بھائی ہے یہ نہیں چلے گا آج کی ڈپلومیسی میں آج کی ڈپلومیسی میں ایکولیٹی کی بنیاد پر جب معاملات ہوتے ہیں تو بات آگے بنتی ہے تو اسی پہ انڈیا کو مالدیف کے ساتھ دوبارہ اپنے ٹائز ریزیوم کرنے چاہیے